علمی جائری کے موزز دوستو میں ہوں جہاں زیر مختار اور آپ دیکھیں اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو جب ہم دنیا کی تاریخ کا متعلیہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سی باتیں آتی ہیں اپنی معلومات کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلکل اتدائی زمانے میں جب ماحول بدلتا تھا تو اس کی وجہ فطرت ہوتی تھی مثلا جب برف کا زمانہ آیا تو ہر چیز جم کر رہ گئی جب برف پگلی تو ہر طرف سبزہ پھیل گیا گھنے جنگل پیدا ہو گئے جانور اور پرندے چاروں طرف نظر آنے لگے جب دریاؤں میں سلاب آیا تو وہ اپنے ساتھ ہر چیز باہا کر لے گیا زلزلہ آیا تو اس نے ہر شے کو تباہ و برباد کر دیا انسان اس وقت فطرت کے ہاتھوں بے بس تھا فطرت اس وقت چھائی ہوئی تھی لیکن اس وقت بھی اس کا ذہن اس کے ساتھ تھا جو فطرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے یا مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا دوستو پرانی تہذیبیں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ان کی بستیاں یاد و زمین میں دب کر نظروں سے اوجل ہو گئیں یا آب و ہوا اور موسم کی سختیوں سے بلکل ختم ہو گئیں ایک زمانہ تھا جب لوگ پرانی بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھتے تو حیرام ہوتے اور اقصحی خیال کرتے کہ بہت پرانے زمانے میں یہاں جن، بھوت، پریان یا انجانے لوگ بستے ہوں گے موجودہ زمانے میں جب علم بڑھا تو تاریخ اور اثار قدیمہ دونوں کی مدد سے ماہرین نے پرانی بستیوں کو دریافت کرنا شروع کیا جب کھدائی کے بعد یہ بستیاں ملی تو ماہرین نے ان بستیوں کے نقشے اور یہاں سے ملنے والی چیزوں کی مدد سے پرانی تہذیب کو دوبارہ سے زندہ کر کے اس کو تحریری شکل دی دوستو جب ماہرین اثار قدیمہ کسی ایک تہذیب کے اثاروں کی کھدائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس پھیلی ہوئی تہذیب کے الہدہ الہدہ حصوں سے ایک جیسے اوزار، برتن، زیورات اور ہتھیار ملے ہیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تبدیلی ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں اچانک نہیں ہوتی تبدیلی کا عمل بہت آہستہ ہوتا ہے جدید پتھر کے زمانے سے کانسی کے زمانے تک ایک طویل درگیانی عرصہ تھا جس میں پرانی روایات بھی تھی اور ان کی جگہ نئی روایات بھی جگہ لے رہی تھی یہ تبدیلی چار ہزار قبلس مسیح میں جا کر پوری ہوئی اس وقت جا کر قدیم علم، فن، ہنر اور جمع شدہ تجربات نئے حالات میں آ کر مل گئے اس نے ایک نئے اہد کی ابتدا کی جسے کانسی کا اہد کہا چاہتا ہے جس کے بارے میں ہم آج تفصیلی بحث کریں گے دوستو کانسی کی تہذیبوں میں سب سے اول مصر پوٹامیہ کی ہے جس کا زمانہ پینتیس سو قبل مسیح میں ہے دوسری مصر کی جو اکتیس سو قبل مسیح اور اس کے علاوہ وادی سندھ کی تہذیب جو پچیس سو قبل مسیح اور چینی تہذیب پندرہ سو قبل مسیح میں ہے دوستو سب سے اہم بات آپ کو بتائیں کہ تہذیبوں کے ابتدا دریا کے ساحلوں یا وادیوں میں ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ دریا کی وجہ سے پانی آسانی سے مل جاتا تھا پانی نہ صرف انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے بلکہ زرات اور کاشت کے لیے بھی اہم ہے اس لئے جب انسان نے زرات شروع کی اور بستی وسا کر ایک جگہ مستقل طور پر آباد ہوا تو اس کے لیے پانی سب سے اہم ضرورت ہو گیا دریا کے ساحل پر یا وادی میں آباد ہو کر اس نے آب پاشی کے لیے اس سے نہریں نکالی اور کھیتوں کو سراب کیا اس کے علاوہ ہر سال جب سلاب آتا تو دریا زمین کو زرخیص بنا دیتا تھا اور سلاب سے چھوڑی ہوئی کمٹی کاشت کے لیے مفید ہوتی تھی دوستو اسی سلسلے میں آج کس ویڈیو میں ماپ کو کانسی کے زمانے میں شروع ہونے والی تہذیب کے بارے میں آگاہ کریں گے جس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کریں دوستو کانسی کے زمانے کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں شہر وجود میں آئے شہر میں جو اہم طبقے پیدا ہوئے ان میں پجاری، قاریگر، مزدور، تاجن اور عہدے دار تھے انہیں اپنے کام کے عوض جو معافظہ دیا جاتا تھا وہ کسانوں کی زائد پیداوار تھی جو ان سے ٹیکس کے طور پر لی جاتی تھی چونکہ گاؤں والے اب پتھر کے ہتھیار رکھتے تھے اس لیے وہ شہر کے حکمرانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جن کے پاس کانسی کی بھات کے ہتھیار تھے دوستو کانسی بنانے کے تجربے کے بعد اس کا اثر یہ ہوا کہ انسان نے روز مرہ کے استعمال ہونے والے عوضار اور شکار کروالے ہتھیاروں کو بہتر بنایا اب تک ذرات کے لیے جب زمین کو کھوٹ کر بیچ ڈالا جاتا تھا تو اس کے لیے پتھر کی بنی خورپی کا استعمال ہوتا تھا یہ زیادہ محنت طلب کام تھا اس کی وجہ سے پیداوار کم ہوتی تھی اور کھیتوں کو بھی چھوٹا رکھنا پڑتا تھا اب اس کی جگہ ہن نے لے لی جسے پہلے انسان چلاتا تھا بات میں جانوروں کے ذریعے اسے چلایا جانے لگا دوستو پتھروں کے عوضاروں اور ہتھیاروں کی جگہ کانسی نے لے لی ہتھوڑا برچہ خورپی اور تیر کمان ان سب میں کانسی کا استعمال ہونے لگا ان نئے عوضاروں کی وجہ سے انسان اس قابل ہوا کہ نہ صرف شکار آسانی سے کر سکے بلکہ اس نے جنگلوں کو صاف کر کے زمین کو کاشت کے لیے ہموار کیا انہی عوضاروں کی مدد سے اس نے دریاؤں سے نہریں نکالی اور آپاشی کے نظام کو قائم کیا اب وہ اس قدر پیداوار کرنے لگا جو اس کی ضرورت سے زیادہ تھی اس کا نتیجہ کیا ہوا دوستو جیسے جیسے انسان کو دھاتوں کے بارے میں معلوم ہوا اسی طرح آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہوئی اتناب انسان کو اس تامبے کے بارے میں پتا نہیں تھا جو کہ کانو سے نکالا جاتا ہے وہ صرف اس تامبے کو جانتا تھا جو دریاؤں کے کناروں پر پایا جاتا تھا جب کانو سے تامبہ نکالا گیا تو تقریباً پانچ ہزار قبل اس مسیح میں اس کا استعمال شروع ہوا تامبہ سب سے پہلے جنوبی عراق میں سمیر کے مقام پر نکالا گیا اس کے بعد یہ دریاؤں سے دوسرے علاقوں تک گئی اس کے بعد انسان نے تامبے کو جست سے ملانا شروع کر دیا اور اس ملات سے اس نے ایک نئی دھاد بنائی جو کانسی کہلائی یہ دھاد تامبے کے مقابلے میں سخت تھی اس لیے اس سے جو اوزار اور ہتھیار بنائے گئے وہ زیادہ موثر ثابت ہوئے دوستو اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ کانسی کے دور کی ایک اہم اجاد مختلف تہذیبوں میں رسم الخط کے پدا ہے اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اب تجارت کی وجہ سے حساب کتاب کی ضرورت تھی زراد پر جب ٹیکس لگایا گیا تو یہ ضروری تھا کہ اس کے بارے میں پورا حساب رکھا جائے نظام حکومت اور قانون کو بھی لکھنے کی ضرورت تھی پجاریوں کو ان دعاوں کو بھی لکھنا تھا کہ جو وہ دیوی دیفتاؤں کو خوش کرنے کے لیے گاتے تھے دوستو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان نے اب تک پتھر کے زمانوں سے جو کچھ سیکھا اس کا یہ تجربہ اور علم سینہ بسینہ آنے والے لوگوں میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ کانسی کے اہد میں اس نے نہ صرف ماضی کی تجربات اور مشاہدات سے فائدہ اٹھایا بلکہ اسے آگے بڑھاتے ہوئے تہذیب کے دور کو شروع کیا کہ جس کی سب سے بڑی علامت اس کے شہر تھے ان شہروں کے کھنٹرات آج بھی ماضی کی تہذیبوں کی کہانی بیان کر رہے ہیں اب ہم کانسی کے دور کی یہاں تہذیبوں کا جائزہ لیں گے جن میں میسے پوٹامیاں، مصر، وادی سندھ اور چین کی تہذیبیں اہم ہیں لیکن اس کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے آج تک لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دوستوں کا در شیئر کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی تب تک لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ